موسیقی جلدی سے بتا دیں میری آواز اور سکرین جو شیرنگ ہے وہ صحیح آ رہی ہے تاکہ ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کریں آواز وغیرہ ٹھیک آ رہی ہے سکرین سہی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم نے بلکل آخری سبق ہے اس سیشن کا آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم نے یہ ویب سائٹ مکمل تیار کر لی ہے ہر اعتبار سے اب یہاں پر ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے آج ہم نے پوسٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے امید ہے کہ آپ حضرات نے اپنے اپنی ویب سائٹ صحیح طریقے سے بنا لی ہوگی کسٹمائز بھی کر لی ہوگی تھیم بھی آپ نے لے لیا ہوگا آج آخری سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے یہاں پر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے پوسٹ کیسے کرنی ہے اور اس طرح ہمارا یہ جو کورس ہے ویب سو ڈیزائننگ کا یہ مکمل ہو جائے گا پہلا عیسیٰ اس کا مکمل ہو جائے گا کچھ عرصے انشاءاللہ کچھ دینوں تک ہم دوبارہ سے دوسرا سیکشن اس کا وہ سٹارٹ کریں گے جو ایڈوانس لیول کا ہوگا لیکن صرف اون افراد کے لیے ہوگا جو پہلے اپنا بلاغ دکھائیں گے کہ انہوں نے اس کو مکمل کیا ہوا ہے اس پر کام بھی کرتے ہیں اس پر پوسٹنگ بھی کرتے ہیں اس کو چیک بھی کرتے ہیں تو ایسے افراد کو اس میں داخلہ دیا جائے گا پھر اس میں کیا ہوگا اس کے اندر ہم ایسیو بلاغ پڑھیں گے جو بلاغ بنانے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے ارننگ کرنی ہے تو وہ ہوتا ہے ایس سیو بلاغ یعنی بلاغ کے کون کون سے ایسے طریقے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ گوگل ایڈسنس اس کو اپروول ہو جائے اور ساتھ ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو ویزٹ کریں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ایس سیو کہتے ہیں ایس سیو اصل میں وہ مقصد ایس سیو کا صرف یہ ہی ہوتا ہے سرچ انجن آوٹمائزیشن بولتے ہیں ایس سیو کو یعنی آپ نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ نے اپنے بلاغ پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیسے متوجہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ٹریفک کیسے لے کے آنے ہے یہ ایس سیو ہوتا ہے کہ کون کون سی ہنٹس ہوتی ہیں کون کون سی ٹپس ہوتے ہیں آپ نے جو کانٹینٹ لکھنا ہے وہ کیسا ہو آپ نے جو ٹائٹل دینا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے آپ نے جو لیبل اور ٹائٹل شروع کرنا ہے کام کے لیے وہ کیسے تلاش کریں کہ وہ فائدہ مند ہے اس وقت عوام کی توجہ کس چیز پر ہے ان کی خواہش کیا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت اس کو کیسے تلاش کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایس سیو ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا کام وہ بڑھے گا بڑھتا ہے اور ہم جو مقصد ہمارا ہے ارننگ کا وہ پورا ہوتا ہے ظاہر ہے آپ ایک بلاغ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ پبلش کر دیتے ہیں لیکن ایسے بلاغ کو لاکھوں کی تعداد میں بنے ہوئے ہیں تو پھر لوگ ہمارے بلاغ کو آخر کیوں چیک کریں گے یہ آخر اس میں کیا وجہ ہے اس کے اندر کونسی ایسی کشش ہے کونسی انفرادیت ہے جس کو دیکھ کر لوگ یہاں پر آئیں گے اسی کو ایس سیو بولتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں آج آخری دن ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں آج آخری دن نہیں ہے یہ تعرف کی ہماری ابتدا ہوئی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں آپ کو ورنداز اچھا لگا ہے یا میرا جو جذبہ ہے کہ خاص طور پر دینی مدارس کے طلبہ کے لیے کہ وہ بھی کچھ کرنے والے بن جائیں اور اب دیکھیں نا ایک بندہ اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ نہ کچھ مالی اعتبار سے مضبوط ہونا ضروری ہے اس لیے کہ آج کل جو مہنگائی ہے خراجات ہیں اگر ایک بندہ سارا دن اسی فکر میں رہے گا کہ میں نے گھی لے کر جانا ہے میں نے آٹا لے کر جانا ہے میں نے فلان کام کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ دین کے کام کے بارے میں کس وقت سوچے گا وہ کس وقت سوچے گا کہ میرے محلے کے سارے امام جو لوگ ہیں وہ نمازی بن جائیں یا میں فلان دین کا کام کرلوں فلان فتنہ ہے اس کا تاکب کرلوں ٹھیک ہے ہمارے نوجوان نسل ہے وہ دین کی طرف کیسے آ جائے تو یہ باتیں وہ اسی وقت سوچے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں نے آج بچوں کی فیز دینی ہے اس کے پیسے کرنے ہیں میں نے کپڑوں کے پیسے دینے ہیں یہ ہے وہ ہے تو دین کے کام کرنے کے لیے بھی سب سے بہترین جیز یہ فری لانسنگ ہے کہ ہم الہدہ بیٹھ کر فارغ وقت میں جتنا ہمارے پاس وقت ہو اتنے دیر میں ہم کام کریں اور اس سے انکم حاصل کریں اور اس کے بعد سارا دن دین کا کام کریں اب الحمدللہ ہم سارا دن مدرسے میں ہوتا ہوں میں پڑھاتا بھی ہوں یہاں پر ساتھ ساتھ میرا الحمدللہ ہر اس کے اندر کام ہے گرافک دیزائننگ میں بھی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں انیمیشن کا کام بھی کر لیتا ہوں ویب ڈیزائننگ بھی کر لیتے ہیں فری لانسنگ بھی کرتے ہیں قرآن ٹیچنگ بھی کرتے ہیں آن لائن تو وہ ایسے دوسرے بندوں سے کام بھی لیتے ہیں اور سارا دن الحمدللہ مدرسے کا کام بھی کرتے ہیں تو یہ مدرسے کا کام کیوں کر رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہے لیکن وجہ سے بھی یہی ہے کہ گھر کے خراجات اس طرح پورے ہو جاتے ہیں تو کرتے ہیں ورنہ تو پھر سارا دن یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں یہ مسائل حل ہوں اس لئے کوئی توجہ کریں محنت کریں خواہ مخواہ یہ آپ اتنی حیرت ہوتی ہے سارا سارا دنی بچارے لوگ فیس بک پہ پڑے ہیں کوئی یوٹیوب پہ فضولیات دیکھ رہے ہیں کوئی ٹیوٹر پہ گپ شپ لگا رہے ہیں ویڈس اپ پہ پچاس پچاس گروپ جوائن کیے ہوتے ہیں ان میں لگ رہے ہیں بس سارا فضول بغیر مقصد والا کام اگر اسی ٹائم میں آپ ایک گھنٹہ نکال کے کچھ سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں تو آپ کا ہمیشہ کے لیے اس میں پائدہ ہے تو کوشش کریں گے اس کے بارے میں لیکچر زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا چلیں بارل آج کی سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پوسٹ کرنے کا طریقہ سکھیں گے میں نے یہاں پر یہ تین چار ویب سائٹیں کھولی ہوئی ہیں صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ پوسٹنگ ہو کر کیسے ہمارے سامنے ہوتی ہے یہ میرے سامنے ایک سپیس نیوز ہے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں بلکل ہمارے سامنے بلوگ کی شکل میں ہی ہے یہاں پر دیکھیں ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے ساتھ یہ اس کی خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے ایسے ہی جیو نیوز کے اندر جیو نیوز کو میں کھولتا ہوں اس کا بھی بلکل یہی انداز ہے یہ تو ہے نیوز سے متعلق اگر آپ سٹڈی اپ ڈیٹس سے متعلق دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک بلوگ بنا ہوا ہے اور بہت مقبول ہے اور ماشاء اللہ بہت ارننگ ہوتی ہے اس بلوگ سے محنت کی وجہ سے تو اس کے اندر یہ ایک موضوع ہے سٹڈی کا اس کے اعتبار سے جتنے چیزیں ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر ہوم ہے ایڈمیشن نوٹس ہے یعنی کسی بھی کسی بھی یونیورسٹی وغیرہ کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر مکمل معلومات ہمیں ملے گی اور اسی طرح جاب کے متعلق نیوز جو یونیورسٹیوں کے اور پڑھائی کی نیوز ہیں ان سے متعلق ہمیں یہاں پر نیوز ملے گی اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں تو یہاں پر بھی یہ مختلف پوسٹیں ہیں جیسے ہمارے سامنے یہ ایک پوسٹ انہیں نے کی ہوئی ہے اللہ مائک والو پر انیوزٹی کے ٹٹیوریل نیم اور ایڈریسز کے بارے میں اور اسی طرح یہ ڈیٹ شیٹ کے بارے میں پورا ایک لیبل بنا ہوا ہے جیسے بی زیڈ یو ڈیٹ شیٹ دو ہزار بیس اور بی اے بی ایس سی بی کوم یہ ساری چیزیں یہاں یہ اس بارے میں پوسٹ ہے دیکھیں اس انداز کے ساتھ پوسٹ کرنی ہوتی ہے اسی طرح یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہے تو ہم بھی یہاں اپنے اس ویب سائٹ میں اپنے اس بلوگ کے اندر پوسٹنگ کریں گے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے ہم یہ نیو پوسٹ کے اوپر آئیں گے کریئیٹ نیو پوسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک الگ سے مکمل ایک ٹیب اوپن ہو جائے گی یہاں سے پوسٹنگ ہوتی ہے اب اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ان کو اپنے غور سے دیکھنا ہے بعض چیزیں ٹیکنیکل قسم کی ہیں جو ہمارے اسیوں میں بھی کام آتی ہیں اور سارا ڈپینڈ اسی جو پوسٹ بنانا ہوتا ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پوسٹ کا ٹائٹل لکھنا ہے یہاں پر ٹائٹل جیسے یہاں پر میں آتا ہوں تو یہ ایک پوسٹ کا ٹائٹل ہے دیکھیں مسلم نے ایک نوم پر اعتماد ہے نومبر بہت دور ہے تیبا شیف کی سیاست حکومت سے عوام کا اعتماد یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ جو پوسٹ ہے نا یہ جو خبر ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے یہ والا اسی ویسے دیکھیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں نا تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ٹائٹل بنائے ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے لنک بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹائٹل لکھیں گے مثال کسی بھی خبر کے بارے میں ہم سیم ایسے ہی کوشش کرتے ہیں دیکھیں مثال کو طور پر اس کو ہم سائیڈ پر اوپن کر لیتے ہیں یہ اب ہم نے بعد میں کاپی پیس نہیں کرنی ہے البتہ آپ سیکھنے کے لیے جب تک آپ مستقل بلوگ نہیں بناتے نہ سیکھنے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں یہ اس کا انمان ہے یہ مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے یعنی اتنا جھوٹ یہ بول رہا ہے حالانکہ اسے اپنے باپ کے اوپر بھی کبھی اعتماد نہیں رہا لیکن چلیں خیر یہاں پر ٹائٹل کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہاں پیسٹ کر دیں گے یہ اس کا ٹائٹل ہے ٹائٹل کے مکمل ہونے کے بعد ہم یہاں پر یہ والی جو تصفیر ہے غور سے دیکھنا یہ ایک ہی مرتبہ میں بعد سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہاں سے میں یہ تصفیر کو سیو کر لیتا ہوں اپنے پاس ڈیکس ٹاپ پہ اور یہاں پر آ جاتے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں دوبارہ پوسٹ پہ آتا ہوں تو میں نے یہاں پر پہلے چھوٹی سی ایک تحریر لکھنی ہے کوئی بھی یعنی اسی خبر سے اسی خبر کے حوالے سے مثال کے دور پر یہاں سے یہ میں نے کافی کر لیا اور اس کے بعد میں یہاں پوسٹ کے اوپر آیا یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اب اس کو برابر کرنے کے لیے ان کو پہلے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو برابر کرنے کے لیے کہ ایک ہی طرف آئیں گے یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا سائز کو میں بڑھا کر دیتا ہوں ایک ہیڈنگ کی طرح کا بنا دیتا ہوں یہ میری ہیڈنگ آگئی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم اس تصویر کو جو ہم نے تصویر کی تھی نا اس تصویر کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نشان insert image یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کرسر کو ہی لا رہا ہوں insert image یہ والا یہ insert image میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں insert image کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ جو تصویر یہاں لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنی ہے google کے اندر پڑی ہوئی ہے blogger سے لٹھانی ہے یا اس کا آپ نے url دینا ہے url کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تصویر کسی میڈیا کسی بھی چیز پر اپلوڈ ہوئی ہو اور وہاں سے آپ اس کا لنک دیں لیکن ہم یہاں upload from computer کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے یہاں choose file کریں گے اور ہم desktop پہ آ جائیں گے یہاں سے یہ تصویر ہم upload کریں گے اس کو select کرنے کے بعد یہاں پر لگا دیکھیں وہی تصویر یہاں پر آ گئے اب ہم چاہتے ہیں اگر اس تصویر کو تھوڑا سا بڑا کریں تو یہاں سے آپ کھینچ کر اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہاں آ کر اس کو ہم medium small جو بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ تصویر آ گئی اب یہ تصویر وہاں پر ہماری show ہونی ہے جیسے یہ تصویریں show ہو رہی ہیں ایسے ہی یہاں post کے اندر یہ تصویر show ہوگی اس کے بعد ہم وہ پوری خبر یہاں پر لگا دیتے ہیں یہ یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں تک یہاں سے copy کیا یہاں پر آ گیا اور اس کے نیچے ہم نے اس کو یہاں پر ایسے لگا دیا اب اس کے اندر میں اگر size change کرنا چاہوں تو پھر کیا طریقہ ہے پہلے اس کو ہم کریں گے select سارے کو select کر لیتے ہیں یہ ہم نے سارے کو select کر لیا اب یہاں اوپر اس سے متعلق چند چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ normal جہاں لکھا ہوئے نا یہ اس کے اندر آ کر ہم اس کا اس کو size sub heading دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا آ گیا اگر ہم اس کو normal کر دیتے ہیں تو اس طرح کا یہ سارے سارے چیزیں change کر کے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو فرخود بہت محسوس ہوتا رہے گا یہ اس طرح لگا دیا اور اگر ہم چاہیں اس کا found change کرنا جیسے انگلیش کے اندر ہوتا ہے کہ found کو آپ نے چھوٹا بڑا کرنا ہے کیسا کرنا ہے تو یہاں سے آ سکتا ہے یہ انگلیش کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر اگر لکھائی کے اعتبار سے کرنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میڈیم کر دی آپ نے پر یہ ساری چیزیں آپ چھیڑیں گے اس کو چیک کر کے دیکھیں گے نا تو سب چیزیں آپ کے سامنے خود بہت آ جائیں گے یہ founds ہیں کوئی اور found آپ نے لگانا ہے یہاں سے found change ہو سکتا ہے یہاں سے اگر انگلیش آپ کی ہے اس کو bold کرنا ہے موٹا کرنا ہے یہاں سے bold ہو جائے گا italic کرنا ہے یعنی یہ تھوڑا ترچھا کرنا ہے تو یہاں سے ہو جائے گا اس کے نیچے اس کو underline دینی ہے یہاں سے ہو جائے گا اگر درمیان میں لائن ہو یہاں سے یہ text کا color ہے یہاں سے تو اسی طرح یہ اس کے ساتھ ساتھ اس لکھائی کو ایک طرف کرنا ہے دائیں طرف کرنا ہے center میں کرنا ہے پہلے select کرنا پڑے گا اس کو select کرنے کے بعد پھر اس کا یہ والا process ہم کریں گے یہاں آ کر یعنی اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں center align کرنا ہے یہ سارش یہ یہاں سے change ہوں گی بالہ ہم نے اب کتنے کام کیے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا title دیا ہے title کے بعد ہم نے یہاں پر یہ اس کا ایک عنوان پہلے دے دیا ہے بڑا کر کے یا جیسے انہوں نے دیکھ دیا ہوا ہے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لازم بھی نہیں ہے کہ وہی ہاں الوتا ہو پوسٹ سے متعلقی ہے اس کے بعد نیچے یہ تصویر لگا دینی ہے اور یہ پوری خبر لگا دینی ہے اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنی اس پوسٹ کا لنک ہم اس تصویر کے ساتھ لگاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ صرف تصویر بھی گوگل پر شو ہوگی نا تو اس لنک کی وجہ سے آپ کی یہ ویب سائٹ بھی شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے یہاں سے میں لنک کو کاپی کرتا ہوں یہاں پر آ جاتا ہوں اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے اوپر یہ انسرٹ لنک یہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے نا اس کے ساتھ انسرٹ لنک آیا ہوا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کے بعد یہاں اوپن پر کلک کرتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پر یہ ٹائٹل دینا ہوں پیسٹ یہاں سے اپ ڈیٹ یہ والا اوپر کا طریقہ ہے یہ اس تحریر کے ساتھ کسی بھی تحریر کے ساتھ لنک لگانے کا کیا کرنا پڑے گا پہلے اس تحریر کو سیلیکٹ کریں گے ایسے پھر لنک کے اوپر آئیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے ایڈیٹ لنک یا انسرٹ لنک ہم نے یہاں پر انسرٹ لنک کر دیا یہاں پر یہ تین چیزیں ہمارے سامنے شو ہو گئی یہاں ہم لنک کو پیسٹ کریں گے اور اوپن دس لنک ان ای نیو ونڈو اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور یہاں سے اپلائی کر دیں گے آپ دیکھیں پہلے اس کا کلر بلیک تھا اس لیے کہ وہ سیمپل ٹیکس تھا اب اس کا کلر بلیو ہو گیا کیونکہ اب وہ سیمپل ٹیکس نہیں رہا بلکہ اب وہ ایک لنک بن گیا ہے ہم نے جیسے اس کے اوپر تھوڑا سا کلک کیا نیچے دیکھیں ہمارے بلوک کا لنک بھی شو ہو رہا ہے اسی طرح اس تصویر پر لنک ہم لگا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آ جائیں گے یہاں جو ٹائٹل ٹیکس ہے یہاں پر ہم لنک دیں گے اور یہاں پر سائز دیں گے تصویر کا جو بھی دے سکتے ہیں یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اب اس کے ساتھ بھی لنک آ چکا ہے میں جیسے ہی کرسر کو اوپر لے کے گیا دیکھیں یہ اوپر لنک آ گیا ہے اسلام زندہ بار اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں علیدہ علیدہ ہر اعتبار سے آپ کی تشیر کا سبب ہوں گی مثلا یہ تصویر بعض اوقات کوئی تصویریں صرف سرچ کرتا ہے مثلا درداری کی تصویر لکھ کر یا شعباز شریف کی تصویر کا نام لکھ کر کرتا ہے جب یہ تصویر سامنے آ جائے گی تو وہ اس کے اوپر جب کلک کرے گا تو یہ آپ کا بلاغ بھی ساتھ کھل جائے گا تو یہ اس کا فائدہ ہوگا اور یہی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو لے کے آنے کا کبھی کس طریقے سے کبھی کس تو یہ جو لنک ہے نا یہ آپ اپنی پوسٹ کے اندر مختلف جگہ پر لگا دیں گے اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ جہاں بھی کوئی لفظ ایک بھی سرچ کرے گا لنک آپ کا ساتھ ہوگا مثال کے دور پر آپ زرداری ہے زرداری کے اوپر آپ اپنی اس کا ویب سائٹ کا لنک لگا دیتے ہیں اس کا طریقہ کیا کرنا ہے پہلے اسی لفظ کو جس کے آپ نے لنک لگانا ہے آپ پہلے غور کریں یہ عام ٹیکسٹ بنا ہوا ہے پہلے اب اس کے اوپر ہم اس کو پہلے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سارے کو شریک چیئرمین یہاں تک پھر ہم آتے ہیں یہاں لنک کے اوپر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنی اس ویب سائٹ کا جو ہم نے کاپی کیا ہے ہوا ہے لنک یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اوپن دس لنک اس والے پر کلک کرتے ہیں یہاں سے اپلائی کر دیتے ہیں اب باہر ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب یہ عام ٹیکسٹ نہیں رہا بلکہ ہمارا لنک بھی ساتھ بن گیا ہے اب جب بھی ہم اس کے اوپر کوئی کلک کرے گا تو نیچے ویب سائٹ کا ایڈرس آ جائے گا اور ویب سائٹ ایسا ہمارے کھل جائے گی دیکھیں اب ہم نے وہاں پر یہ نہیں لکھا ہے تحریر کے اوپر کہ یہ ہمارا اسلام زندہ بعد ہے بلکہ نہیں اس کے ساتھ لنک کو جھوڑ دیا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے لیکن اصل میں لنک ہے تو اس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹائٹل ہو گیا عنوان ہو گیا تصویر آ گئی نیچے تحریر لکھ دی ہے لنک لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دیئے تصویر پر بھی لنک لگانے کا طریقہ اور تحریر کے اوپر بھی لنک لگانے کا طریقہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو کسٹومائز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اگر ہم یہ جو نیلا رنگ آ رہا ہے نا لنک کی وجہ سے اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو یہ یہاں پر اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں مثلا ریڈ کلر میں آئے یہ ریڈ ہو گیا اس کے بعد ہم ادھر دائیں طرف آ جاتے ہیں دائیں طرف لیبل ہے لیبل کا کیا مانا ہوتا ہے لیبل کا مانا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ پوسٹ بنائی ہے ہمارے جو یہ لیبلز ہیں یہ مینیوں ان میں سے یہ کس عنوان کے اعتبار سے ہے یہ کہاں پر ہونی چاہیے کون سے لیبل پر کلک ہوگا تو یہ آئے ہوم میں تو ہوگی ہوگی لیکن ان عنوانات میں سے کس کے تحت ہو تو ہم ان میں سے یہاں لیبل پر نیوز لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ نیوز سے متعلق ہے یہاں پر نیوز لکھ دیتے ہیں نیوز لکھنے کے بعد نیچے آ رہا ہے کہ پبلشڈ آن فلان فلان یعنی ہم اس کے اندر جیسے موبائل کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ میسیج آپ لکھ دیں اس کے بعد اس پر ٹائم لگا سکتے ہیں کہ یہ میسیج فلان بندے کے پاس ایک گھنٹے کے بعد جائے ابھی نہ جائے تو یہ طریقہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے ٹائم لگانے کا ایسے ہی یہاں پر پوسٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پوسٹ کی ٹائمنگ کے اندر آپ یہاں پر ٹائم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے کہ یہ کس وقت پوسٹ ہونی چاہیے مثلا آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی پوسٹ آج سے دو گھنٹے بعد ہو اب سے دو گھنٹے بعد پوسٹ ہو تو یہاں پر ہم دو گھنٹے بعد کا ٹائم جب لگائیں گے تو جیسے ہی دو گھنٹے پورے ہوں گے یہ خود بخود پبلش ہو جائے گی اس سے پہلے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لیکن بعض عابطہ طور پر ابھی وہ آناؤنس نہیں ہوئی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آناؤنس ہو اس کے پہلے سیکنڈ میں ہی میری پوسٹ ہو جائے تاکہ جو بندہ بھی دیکھے گا سب سے پہلے مجھے وہ سرچ کرے اور میرا نام سامنے آجائے تو اس کا طریقہ یہی ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ دو گھنٹے بعد پبلش ہوگی آپ دو گھنٹے کا ٹائم لگا دیں سیٹنگ پہلے کر دیں اب باقی لوگ تو جب وہ پبلش ہوگی تو پہلے سیٹنگ کرتے رہیں گے پوسٹ بناتے رہیں گے لیکن آپ کی پوسٹ پہلے سے ہی تیار ہوگی اور وہ فوراں پبلش ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو ایک تو یہ ایڈ جیس کر سکتے ہیں دوسرے ہم اس کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ابھی پبلش ہو جائے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا رہا ہے پانچ دو دو ہزار بائیس پانچ بج کر تیس منتے پر ساڑھے پانچ بج جو ابھی کا ٹائم ہے اگر میں اس کو دو گھنٹے کے بعد کا ٹائم دیتا ہوں تو پھر سیٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم سے ہوگا تاریخ ہے غیرہ چین کریں یہ ہو گیا جی اس کے بعد پرما لنک اس کو ہم آٹومیٹک رکھیں گے یہ کیا چیز ہوتا ہے یہ سارے انشاءاللہ یہ ایڈوانس کورس کے اندر ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس کو آٹومیٹک پرما لنک لکھے اب ہم نے پوسٹ کو مکمل تیار کر لیا ہے اب پبلش سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ پوسٹ کس طرح کی ہے تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے خامی تو نہیں ہے اب ہم اس کو پبلش کر دیں اور اس میں کوئی خرابی ہو ایسی جو اچھی نہ لگتی ہو تو پھر اچھی بات نہیں ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے ہم اس کو پہلے پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوسٹ ہے کیسی یہ میں پریویو پر کلک کرتا ہوں یہ ابھی پبلش ہونے سے پہلے ہمیں وہ دکھائے گا یہ دیکھیں اب یہ بالکل اسی انداز کی جیسے وہاں پر تھی انہوں نے کوئی اس میں پھول نہیں نکالے ہوئے بس ان کا یہ جو تھیم ہے یہ خریدہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اچھی انداز کے ساتھ ہے اور ہمارا فری والا ہے تو دیکھیں ہماری پوسٹ بھی اسی طرح ہیں ان کی پوسٹ بھی اسی طرح ہیں ابھی تو تھوڑی سیٹنگ اس کی ہے ان کے ہاں بھی یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ پوسٹ ان چیزوں میں شیئر ہو جائے ہمارے ہاں بھی یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپر یہ والا جو ہے نا یہ اس کا نہیں ہے یہ تو تھیم سے متعلق ہے ابھی ہم نے اس کو پورا نہیں کیا ہے نا اس وجہ سے پوسٹ یہی ہے بالا ہم نے دیکھا کہ ہماری پوسٹ بلکل درست ہے کوئی خامی نہیں ہے تو ہم یہاں پر آئیں گے جو آخری ہمارا سٹیپ ہے اور یہاں سے ہم اس کو پبلش کر دیں گے یہ ہم سے کنفرمیشن پوچھتا ہے this will publish this post to your blog تو کنفرم کر دیں گے یعنی سے پبلشڈ لکھا ہوا آ گیا یہاں پر جو ہماری لی آؤٹ سیٹنگ ہے اس کے اندر یہ آ گیا اور یہ ایک پوسٹ کا نشان ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ کی ہے پانچ فروری کو کی ہے نیوز والے لیبل پہ کی ہے مسلم لیگ نون اس کا انوان ہے یہ تصویر ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ ریورٹ ٹو ڈرافٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی پبلش سے واپس اس کو ڈرافٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا اگر آپ اس کو لیبل کو کوئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوئی کلر شلر یہ وہ چیزیں تو یہاں سے ہوگا آپ اس کو ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں ویو کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہوگا اب ہم اپنی ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اس پوسٹ کی وجہ سے کیا صورتحال بنی ہوئے میں یہاں پر آتا ہوں اب بھی چونکہ میں نے اس کو ریلوڈ نہیں کیا میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے سامنے ہماری پہلی پہلی پوسٹ یہاں پر آگئی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ مختلف جو وہ ہوتے ہیں نا چینل یہ جو ٹھیم ہوتے ہیں ان کا یہ سٹائل اس کا مختلف ہوگا پوسٹ کا کیونکہ کچھ نیوز کے لیے ہوتے ہیں کچھ سٹڈی کے لیے ہوتے ہیں کچھ ملٹی میڈیا کے لیے ہوتے ہیں تو ہر اس کا یہ سٹائل پوسٹ کو دکھانے کا مختلف ہوگا تو وہ وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سٹائل آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کے مطابق آپ اپنی پوسٹ کے لیے ٹھیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو بارال پوسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اب ایک اور پوسٹ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ اس کی دہرائی ہو جائے ٹائم بلکل تھوڑا ہے سات منٹ رہ گئے تلکہ چھ منٹ رہ گئے میں پوسٹ کے اوپر آتا ہوں یہاں سے میں یہ ایک تعلیم سے متعلق پوسٹ ہے اس کے اوپر آتا ہوں اب سب سے پہلے میں یہ والا اس کا عنوان ہے یہ عنوان یہاں سے کافی کر کے یہاں پر اس کو عنوان دے لیتا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں اب اس میں کوئی تصویر وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے بہتر ہے یہاں پر آپ بی زیڈ یو کا لوگو لگا دیں تصویر کی جگہ بالکل یہاں نہیں ہے اس کے بعد میں یہاں سے یہ سارا ڈیٹا کافی کر لیتا ہوں اب میں آپ کو طریقہ بعد میں کورس ہوگا اس میں بتائیں گے کہ آپ اسی والی پوسٹ کی جو تحریر ہے نا اس کو اپنے کام میں کیسے لے سکتے ہیں کہ اس پر کاپی رائٹ بھی نہ لگے اور آپ کا کام بھی چل جائے اگر آپ کونٹینٹ رائٹنگ نہیں آتی تو ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ الفاظ کو کیسے آگے پیچھے لکھنا ہے کوئی سیم نیم لکھنا ہے کیا طریقہ تار ہے وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے یہ کام دیکھیں آپ گروپ والوں کے یہ بھائی جو کر رہے ہیں یہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ پڑھنے کے لیے ہیں اگر اچھے میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں ان کو ریموو بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر پیچھے میں آخری کلاس ہے ان کو خیال نہیں آ رہا تو میں تو خیال کر لو یہاں پر آ کر میں اس کو پیس کر دیتا ہوں جو میں نے پوسٹ لکھی ہوئی ہے یہ پوسٹ ہو گئی اب یہاں ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر کچھ لینک ایڈجیسٹ کر دیں کون سے کلیک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ یہاں پر ہم نے یہ والی جو ویب سائٹ ہے اس کا لینک ہم ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہم پہلے کاپی کر لیتے ہیں یہاں پر آ کر اس کو ہم یہاں سے لینک کریں گے اور یہاں پر پیس کر دیں گے یہاں سے اوپن کریں گے اپلائی کریں گے آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا آپ اسی کے اوپر ہم کلیک کریں گے تو ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے کیسے یہ دیکھیں یہ وہ ویب سائٹ بہاو دن زکریہ کی کھل گئی تو یہ طریقہ کار کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے اس کو دیڑ شیٹ دینا ہے عنوان کیا دینا ہے دیڑ شیٹ کیونکہ وہ دیڑ شیٹ کے اعتبار سے ہے